نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آمیں دالی ہے حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناطرین خاکسار ڈکرر محمد یحیہ ایک دفعہ پھر فیضان خضب نبوت گروپ کے جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے بیرے بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں جہاں ہم الحمدللہ مولوی بشر شاہ صاحب کے اس چیلنج کو توڑیں گے جو کہ انہوں نے اس ویڈیو کے آخر میں دیا ہے جس ویڈیو کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے پانچ نمازیں اکٹھی پڑنا وہی ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم یہ بھی آپ کے اوپر ثابت کریں گے کہ اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے اور سید اور نا جانے کیا کیا کہلوانے والے یہ مولوی صاحب یہ کس طرح کے کم علم مولوی ہیں محض شور شرابہ ڈالنے کے ماہر اور بس ویڈیو کے اوپر ویڈیو جناب ان سے بنوالیں اور تقریبا ہر ویڈیو ان کی جہالت سے بھری ہوئی جھوٹ سے بھری ہوئی اور کیا کہتے ہیں بس ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ پیسے بٹورنا زندہ باد یہ ہے ان کی پوری زندگی کا مختصر خلاصہ محضور ناظرین یہ ویڈیو اچھی طرح یہ دیکھ لیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کے بعد یہ مولوی مبشیر شاہ صاحب اس ویڈیو کو غائب کر دیں بہرحال ہم آپ کو ان کی ویڈیو کے چند حصے سنواتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر ان کی جہالت خوب واضح ہو اور آپ کو یہ پتا چلے کہ کس قدر جھوٹ بولنے والے یہ مولوی ہیں جی بہرے بھائیو یہ ہے ان کی ویڈیو اور ہم چلتے ہیں ان کے تقریباً چالیس سیکنڈ کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک اوڈیو سنائی ہے وہ سنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹوالڈیر گروپ میمبرز امید ہے کہ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے میرے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں احمدیز حضرات سے عقیدے کے ریگارڈنگ پلیز بتائیں کیا کوئی آدمی اگر ارلڈی مارننگ صبح کوئی سفر پہ جا رہا ہو اور رات سے پہلے اسے اندازہوں کے گھرواب سے نہیں ہوگی تو کیا جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں اسے ایڈوانس میں عدا کی جا سکتی ہیں کہ ہم پہلے ہی پڑھ لیں تاکہ سفر میں ہم کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں وقت پہ نماز ملے نہ ملے پڑھے نہ پڑھے تو کیا یہ عقیدے کے حساب سے صحیح ہوگا یا نہیں پلیز احمدیز ہی جواب دیں شکریہ جی دوستو یہ سوال کرنے والے بھی قادیانی صاحب ہیں میر فیصل صاحب اور یہاں پر قادیانی مربی انصر صاحب ہیں انڈیا سے ان کا تعلق ہے تو آئیے ان کا جواب سنیے بہرے بھائیو آپ نے امیر فیصل صاحب کا سوال سنا مولوی مبشر شاہ صاحب نے نہ جانے کیوں ان کے بارے میں یہ سری جھوٹ بول دیا کہ یہ قادیانی ہے حالانکہ یہ جو امیر فیصل صاحب ہیں یہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ یہ مولوی صاحب نے یہ بالکل جھوٹ بول دیا ہے کہ یہ قادیانی ہے استغفراللہ بہرحال ہم چلتی ہیں ان کے سوال کی طرف آپ کو ان کا سوال سمجھ آ گیا ہوگا سیدھا سادھا سوال ہے کہ ایک شخص عام حالات میں اگر وہ کہیں سفر پر جا رہا ہو اگر اور وہ کیا سفر پر جانے سے پہلے پانچ نمازیں اکٹھی سفر شروع کرنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو احمدی دوست تھے جن کا بھی مولوی صاحب نے یہا ذکر بھی کیا انصر صاحب انہوں نے کہا کہ جی ان حالات میں پانچ نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی جا سکتی اور بالکل عام حالات میں یا عام سفر میں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اور یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی کہتے ہیں مفتی مبشر شاہ صاحب ان کو بھی اس بات کا علمی ہوگا یہ دیکھیں لکھاوا ہے مفتی برحال یہ مبشر شاہ صاحب نے یہ اوڈیو سنانے کے بعد احمدی دوست کا جواب سنانے کے بعد حضرت خلیفت مسیح السالس جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں ان کا بھی ایک اقتباس یہاں پر دکھلایا اور پڑھ کے سنایا چلتے ہیں اس اقتباس کی طرف دوستو تیتیس صفحے کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو مرزا ناصر بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں دیکھیں کہ اگر آپ ان پانچ وقتوں کی بجائے ایک ہی وقت میں پانچ نمازیں ادا کرنا چاہیں تو یہ ایک بےہودہ اور لگو خیال ہے محترم نادرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پر بھی عام حالات کی بات ہو رہی ہے کوئی خاص کسی بھی خاص حالات کی بات نہیں ہو رہی اور مجھے حیرانگی ہے اپنے آپ کو مفتی کہنے والے سید مبشیر رضا قادری صاحب ان کو کیا یہ تحریر سمجھنی ہے کہ یہ عام حالات کی بات ہے بارحال انہوں نے یہ تحریر لگانے کے بعد ایک اور تحریر بھی وہاں پر حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی اور یہی وہ تحریر ہے جس پر ان مفتی صاحب نے ایک اپنے زوم میں بہت بڑا چیلنج بھی دیا میرے بھائیو آئے دوستو ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اچھا اب تصویر کا ایک روح آپ کو اور دکھانے جی دوستو یہ ملفوظات ہے مرزا غلام قادیانی اور اس کی جلد نمبر چہارہ میں یہ آپ کے سامنے ہے اور صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے تین سو بہتر اور اس کا عنوان ہے یہ کلم کے جہاد کا زمانہ ہے یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں اکٹھی پڑنی پڑی تھی تو مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کیا یہ مرزا غلام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بختان اور الزام نہیں لگایا دنیا کی کسی حدیث کے اندر کسی صیرت کی کتاب کے اوپر کسی صیرت نگار نے کسی حدیث کے اندر یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں اکٹھی کر کے پڑی ہوں جی پہرے دوستوں آپ نے سنا مولوی مبشر مفتی مبشر شاہ صاحب نے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی بھی صیرت کی کتاب میں کسی صیرت نگار نے یہ نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں کبھی اکٹھی پڑی تھی اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ تحرید دکھ لائیں آئیے پیارے دوستوں مولوی صاحب کو چیلنج مولوی صاحب کی بڑ ایک دفعہ پھر سن لیں دنیا کی کسی حدیث کے اندر کسی صیرت کی کتاب کے اوپر کسی صیرت نگار نے کسی حدیث کے اندر یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں کٹھی کر کے پڑی ہوں جی ناظرین مولوی مبشر شاہ صاحب کا دعویٰ سن لیا آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات کس کس قسم کے کم علم کے مولوی ہیں اور یہ خامخواہ کی بڑ مار جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کس نے جو ہے وہ میری بات کو آگے تحقیق کرنی ہے ہر بندہ میری بات کو بس مان لے گا کہے گے جو با جی با مولوی صاحب نے کیا جناب چلیں جی دیا اور کیا ہی جناب دعویٰ کر دیا مولوی صاحب آئیے آج ہم آپ کے ایک اور دعویٰ کو غلط ثابت کرتے ہیں الحمدللہ پیارے بھائیو آپ کو تفسیر القرآن یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اہل سننہ والجماع کی یہ جناب تفسیر ہے اور یہ اس کو تفسیر سمانی کے نام سے یہ عام طور پر مشہور ہے اور یہ دیکھ لیں ریاض وہاں کی چھپی ہوئی ہے اس کے ہم صفحہ نمبر پندرہ پر چلتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ لاتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے مولوی صاحب یہ کس قدر کم علم لوگ ہیں یہ ہے جناب اس تفسیر کا صفحہ نمبر پندرہ اور یہاں سے مولوی مبشر صاحب ہم آپ کو دعویٰ دیتے ہیں کہ یہاں سے پڑھیں اور اگر ہو سکے تو ایک اور ویڈیو بنائیں اور اس عبارت کو دیکھلا کر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر دیں کیا لکھا ہے یہاں پر فرماتے ہیں فَإِنَّا رُسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا جَمَعْ بَيْنَا عَرْبَئِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَندَكِ بِوْوزُوِنْ وَاحِدِ کیا مطلب فرماتے ہیں یقیناً رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن ایک ہی وضو کے ساتھ چار نمازیں جو ہیں وہ جمع کر کے ادا کی پیارے بھائیو یہ تو تھی چار نمازوں تک کی بات اب ہم یہ میں تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو تحریر ہے یہ اگلے صفحہ تک جاتی ہے آگے وہ فرماتے ہیں وَجَمَعَ صل اللہ علیہ وسلم بَيْنَ خَمْسِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكْهَ کیا کیا فرماتے ہیں اور فتحِ مَكْهَ والے دن آپ نے پانچ نمازیں کتنی خمس ٹھیک ہے جی خمس کیا ہوتا ہے پانچ پانچ نمازیں جمع کر کے ادا کی ٹھیک ہے جی بَيْوَضُوِنْ وَاہِدْ ایک وضو کے ساتھ تو پیارے بھائیے وہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب جہاں پر چیلنج دے رہے تھے بہت بڑا وہ الحمدللہ چیلنج ہم نے توڑ دیا اور یہ دیکھیں یہ انہی کی تفسیر اب یہ مولوی صاحب یہ نہ کہہ دی جگہ کہ یہ کوئی قادیانی ہے جس کی یہ تفسیر ہے یہ دوستو یہ دوبارہ یہ تفسیر دیکھ لیں ہے جی یہ الریاض کی چھپی ہوئی تفسیر ہے اور یہ تفسیر سمعانی کی جو جلد نمبر دو ہے اس کے جناب چلے جائیں صفحہ نمبر پندرہ پر اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر مولوی مبشر شاہ صاحب یہ والی تحریر ٹھیک ہے وہ آپ کے اس چیلنج کو جو آپ نے اس ویڈیو میں دیا وہ اس کو پاش پاش کر رہی ہے اب کیا ہی زبردست بات ہو مولوی صاحب مولوی مبشر شاہ صاحب یا تو ایک ویڈیو بنائیں اور اپنی اس ویڈیو کے اوپر جو کے اندر جو آپ نے بڑھ ماری جو آپ نے چلی دیا اس چیلنج سے جو ہے وہ برات کا اظہار کریں اور عوام سے معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ واقعی مولوی مبشر شاہ جو ہے اس کو علم نہیں تھا اور چونکہ وہ کم علم قسم کے مولوی ہیں اس لیے آپ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ مسلمان جو 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 ہے مفسرین انہوں نے جس میں سے ایک کا حوالہ ہم نے آپ کو پیش بھی کیا انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ مکہ جس دن فتح ہوا ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ پانچ نمازیں جمع کر کے ادا کی تھی تو اس سے کیا ثابت ہوا میرے بھائیو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولوی صاحب نے یہ جو فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ محاذ اللہ حضرت مسیح محاذ اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے اپنی اس تحریر میں نعوذ باللہ محاذ اللہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر کوئی بہتان یا الزام لگایا تھا وہ دراصل ان مولوی صاحب کی بے علمی کم علمی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ ان مولوی صاحب کا حضرت مسیح محاذ علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور الزام ہے مہتر مناظرین آج کی اس ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے جہاں پر یہ مفتی کہلوانے والے مولوی مبشی رضا قادری صاحب کے جہاں چیلنج کو توڑا وہیں پر ہم نے الحمدللہ آپ کے اوپر یہ بھی ثابت کیا کہ یہ مفتی کہلوانے والے لوگ جو ہیں یہ کس طرح کے کم علم لوگ ہیں یہ صرف شور تو مچاتے ہیں مختلف جو ہیں وہ دعوی کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ ہمارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور حضرت مسیح موز علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اور اپنی ملفوزات میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ دراصل عین اسلام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں محترم ناظرین اس کے ساتھ یہ خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی